رپورٹ کے مطابق وقار زکا نامی کسی بندے نے ٹویٹر ویب سائٹ پر ٹویٹ پیغامے کا شہر اخان اور ویرات کوہلی کو کہا تم لوگ کو کیا ضرورت ہے انڈیا میں رہنے کی یار کوئی عزت نہیں ہے تمہاری تمہیں وہاں کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا ہندو انتہا پسندوں نے انڈیا میں اداکاروں اور کھلاڑیوں کی زندگی عذاب بنا رکھی ہے ہم ادھر پاکستان میں سپر سٹارز کی بہت قدر کرتے ہیں ویرات کوہلی ادھر آئے ہم پاکستان کرکی ٹی میں اسے کھلائیں گے سینچری کرنے پہ اسے کوئی ضرورت نہیں ہوگی سر جھکانے کی میں خود گراؤنڈ میں اتروں گا ناریل لے کے اور اس کے سر پہ توڑوں گا شارو خان ادھر آئے لالی وڈ کی فلمز میں کام کرے یار کیا ہوا اگر کوالٹی اچھی نہیں ہے فلم فلم ہوتی ہے اچھی ہو یا گندی اور وہ چونکہ مسلمان ہیں ہم اسے زیادہ عزت دیں گے ان ٹویٹس کو پڑھ کے کئی لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا ہاں یہ کون ہے وکارزکا کون ہے اور یہ کیا کیا رہا ہے یہ رہتا کدھر ہے اس کی نسل کیا ہے جب وکارزکا نامی مخلوق کے گھر کا پتہ لگایا گیا تو چند لوگوں نے حمد کی اس کے گھر جانے کی جس پہ محلے والوں نے سختی سے منع کیا اور کہا یہ صرف رات میں نکلتا ہے ہم اس سے اپنے بچے دور رکھتے ہیں اور ہم اپنے گھروں کو تالے لگا کے سوتے ہیں آیتل کرسی پڑھ کے جانا جس پہ خوج لگانے کے لیے آئے لوگ گھبرا گئے اندر جاتے ہی جو منظر انہوں نے دیکھا وہ یقین نہ آنے کے قابل تھا ریپورٹ کے مطابق ایک انسانی قد جتنی لمبی چھپکلی پورے گھر کی دیواروں پہ گھوم رہی تھی اور زندہ مرغیوں کو گلے میں ڈال کے ایک نوالے میں نگل رہی تھی یہ چھپکلی دیوار کے کونے میں منڈلا رہی تھی اور خوشی کا اظہار کر رہی تھی یہ کہہ کے کہ اس چھپکلی نے فون پکڑا تھا ہاتھ میں اور اس کا مزید کہنا تھا ایک دن میں اور میری نسل پوری دنیا پہ اپنی حکمرانی کریں گے اور تمام کے تمام انسانوں کو ہم اپنا غلام بنائیں گے زنجیروں میں جکڑ کر رکھیں گے ان سب کو دیکھنے والوں نے زمین پہ انسانی چمڑی پڑی دیکھی کچھ دیر بعد یہ چھپکلی دیوار سے اتری اور اس نے چمڑی کو کپڑے کی طرح پہن لیا اور انسان کے روپ میں آ گئی اس انسان کی شکل وکار زکا نامی ٹویٹر پروفائل والے بندے سے پوری طرح میچ کر رہی تھی پریس ٹائم میں وکار زکا نے ڈانلڈ ٹرمپ کو پاکستان آنے کی دعوت دے دی وکار زکا کا کہنا تھا اوہ دیکھیں جی امریکہ میں سوپر سٹارز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے آپ پاکستان آ جائیں ہم آپ کو یہاں کا صدر اور وزیراعظم دونوں بنائیں گے جس کو سابق امریکی صدر نے قبول کر لیا موسیقی